اور یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں احمد پرسیال سے ہمارے نمائندے محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق احمد پرسیال کے نواحی علاقے بند محمد مرالی میں نامال مسلح ملسیمان کے ساتھی ملسیمان کو چھڑوانے کے لئے پولیس پر فائرنگ جس کے نتیجے میں زیر حداست ملزم شدید زخمی تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال احمد پرسیال منتقل تبصیلات کے مطابق احمد پرسیال ساتھی ملسیمان کے فائرنگ سے زیر حداست ملزم زخمی پولیس تھانا احمد پرسیال زیر حداست ملزم محمد شہباز سے بعد اس برامد کی موٹر سائیکل واپس آ رہے تھے کہ نظر بند مرالی دو موٹر سائیکل پر چار نامالوں مسلح ملسیمان نے ساتھی ملزم کو چھڑوانے کے لئے پولیس پر فائرنگ شروع کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روائل نیوز کے ساتھ میں ہوں سعیدہ شہربان مشرف بلٹن کا آگاس کرتے خبر شامل کرتے ہیں احمد پرسیال سے ہمارے نمائد محمد شہزاد خان کی ریپورٹ کے مطابق احمد پرسیال کے نواحی علاقہ کو ہرارے والا میں مہر علیہ السلام جتیال کی رہشکہ پر محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقاط کیا کیا جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثیر تعداد میں شرکت کی محفل کا آگاس حافظ محمد وسیم علیہ السلام جتیال نے خوبصورت آواز میں تھلاوت اقلام پاک سے کیا کوٹری لوہارا سے ریپورٹ شامل کرتے ہیں کوٹری لوہارا سے ہمارے نمائندہ یوک خوکر کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پیو سیال کوٹ محمد فیصل کامران نے جرائم کی بے خونی اور شہریوں کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ظلہ بھر میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریکٹاؤں کے احکامات جاری کر رکھے ہیں اور اس سلسلے میں ڈی ایس پی سیٹی سرکل کی سربراہی میں ایسے چوتھانا کوٹ اوالی سپ انسپیکٹر شہباس رزا نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی عمل میں لاتے ہوئے تکیتی رہہ زریو جوری کی درجن و وارداتوں میں ملوث تین ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے راول پرنی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل کئی دینوں تک احتجاجی مظاہروں اور پولس کے ساتھ جھڑپوں کے بعد جڑوا شہروں کا محول پر امن نظر آنے لگا ہے تاہم کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر وفاقی حکومت تاہا مکمل الیرٹ ہے اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں نیا عمران راول پرنی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل سجاج اور فیض آباد کے مقام پر پولیس کے ساتھ کئی دینوں تک جھڑپوں کے بعد مزشتہ دو دنوں میں جڑوا شہروں کی فیض آب پر امن دکھائی دے رہی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو جڑوا شہروں میں کسی بھی قسم کی سجاجی سرگرمیاں نہیں دکھائی دے رہی ہے تاہم کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر وفاقی حکومت نے فیض آباد کے ریلٹون میں اضافی نفری تائنات کر لی ہے اور پولیس کو خصوصی ہدایات جاری کر لی گئی ہے کہ جب تک مظاہرین سرکاری و عوامی عملاق کو نوصان نہ پہنچائے اس وقت تک ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے ٹیپٹل پولیس کے مطابق ہم مظاہرین کو پر امن مظاہرے سے نہیں روکتے تاہم گراو جلاو اور پتراؤ کی اجازت ہرگز نہیں دی جاتا ہے دو تین دن سے مظاہرین کے ساتھ ڈیلی بیسس میں ہمارا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو رہا ہے دو تین دن سے ان کو ہم کنوے کروا رہے ہیں کہ وہ کوئی بھی انتشار نہ پھلائیں غیر کامونی کام نہ کریں لیکن جیسے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ پتراؤ بھی ہوتے ہیں کچھ سیول لوگ کی کل بائک زلا دی گئی بچارے ملازمین کی ہمارے کوئی بیس سے زیادہ ملازمین ہیں جو ہسپتال میں پڑھیں پتراؤ کی وجہ سے تشدد کی وجہ سے ہم صرف اس تشدد کو پتراؤ کو روکنے کے لیے ہم ادھر کھڑے ہوئے ادھر وائز کسی کوٹس کو توپا بھنگی واضح رہے کہ وہ فاقی حکومت نے حالات کی سنگینی کے پیش نظر ایف سیل کاروں کو بھی فیض آباد اور دیگر مقامات پر تائنات کر لیا تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے ساتھ بہ آسانی نمٹا جا سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں امران رائل نیوز راول پنڈی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کی قول پر پی ٹی آئی کارکنان کا ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اس بارے میں راول پنڈی سے ہمیں اگاہ کر رہے ہیں میاں انور سجاد اپنی اس ریپورٹ میں ناظرین یہ پی ٹی آئی تحریک پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے یہ مین ائرپورٹ روڈ گزارے قائد کے پاس سے بند کر دیا ہے ٹائرنگو آگ لگا کے اور یہ کل پرجوش ہے تحریک انصاف کے سارے کارکن امران خان کے پر جو حملہ ہوا ہے اس کے خلاف یہ مظاہرہ کر رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ائرپورٹ روڈ ہے یہ مین ائرپورٹ پرانہ ائرپورٹ روڈ جو ہے یہ گزارے قائد اور لنک روڈ اسلامباد کو ملتا ہے یہ پنجاب کی حضور آگئی ہے گورنمنٹ آف پنجاب ٹرافک جیم ہے اور بہت بری طرح سے ٹرافک جیم ہے کئی کئی میلوں تک ٹرافک جیم ہے یہ کارکنان برجوش نظر آ رہے ہیں طریقہ انصاف کے اور ابنان خان صاحب پر جو حملہ ہوئے اس کے اگنس برپورٹ روڈ جائرہ چل رہا ہے یہاں پہ ایف آئی آر درجی آپ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں تین دن ہو گئے انچوٹیوں نے حرامیوں نے ایف آئی آر میں درج نہیں ہو باجوا پیٹھا ہوئے در اندر روح شریف زرداری سب ملکے ایف آرے ملکوں کو کوئی نہیں ہوئے رہا دو گاڑیاں رک جاتی ہیں سارے بولنے لگے ایف آئی آر نہ درج کرنے کی وجہ سے یہ بھائی بول رہے تھے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی تو یہ روڈ کے اس سائیڈ پہ ہم لوگ جا رہے ہیں یہ پرانہ ایرپورڈ روڈ مین ڈبل روڈ ہے یہ بند کر دی ہے اور ہزاروں لاکھوں گاڑیاں میٹوں 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 پہ بند کر دی ہے میٹوں یہاں پہ انتظار کر رہی ہے یہ پاکستان طریقہ انصاف کے کارکولان گاڑیاں لے کے اور عمران خان سار آپ کیا کہیں گے یہ کس وجہ سے یہ روڈ آج بند کی ہے یہ اس وجہ سے کی ہے جو خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ایک تو ہمیان گھاٹی جائے اس کے بعد جو تین نام دیئے کہ ان کو عوضے سے اٹھایا جائے اس کے بعد پھر روڈ اور یہ احتجاج کریں خبر شامل کرتے ہر اپا سے ہمارے نمائندے رانہ محمد لطیف کی ریپورٹ کے مطابق امید بار کو میرے سبلی حل قائن 142 محترمہ آئیشہ ارشد خان لودھی صاحبہ کی جیون شاہ اڈھے کے سگلا داررا بالا اور داررا زیری اور چاہ کلہ لکاوالا پول پر آمد چاہا انہوں نے مختلف جگہوں پر پاتی اخوادی کی اور کسی اعتداد میں لوگوں سے ملاقاتیں کی آئینہ الیکشن میں محترمہ کا ساتھ دینے کا اعلان نہیں کیا گیا پاکستانی سفارت خانہ برائر ڈینمارک کے سامنے عمران خان پر قاتلانہ حملے کے خلاف بھرپور احتجاج پی ٹی آئی یونائٹڈ ڈینمارک کے کارکنان سمیت کمیونٹی رہنماؤں کی شرکت مزید تفصیلات زبیر حسین کی ریپورٹ کے مطابق دارال حکومت ڈینمارک کی فضاء امپورٹڈ حکومت نامنظور اور کوش احباز کو کے نارو سے گوجھ اٹھی پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری پارٹی کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی یہ انہوں نے عمران ہان کو قتل کرنے کی کوشش نہیں کی ہماری جمہوریت کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے برچیر جستر صاحب واہ کیا آپ کام کر رہے ہیں سب سے پہلے میں اپنی ٹیم اور پیٹی ایڈنائٹری ڈیمہ کی طرح سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے خان صاحب کی اتجاج میں شامل ہوئے پاکستان میرے پیارے پاکستانیوں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آپ کی شکر گزار ہوں اور میں فقر محسوس کرتی ہوں کہ دنمارک کے پاکستانیوں میں اتنا سیاسی شعور موجود ہیں کہ وہ اتنے شارٹ کال پر یعنی ایک دن کی کال پر ہم ایک اچھی تاثیر طلاب میں یہاں پہ جمع ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان جنرلسٹ کلوب ریجسٹرٹ یونان کے ذریعہ تمام ارشہ شریف شہید کو خراج عقیدت بیش کرنے کے لیے انٹریز پریس کلوب ہال میں ایک تازیتی ریفنس کا انعقاد کیا گیا جس میں یونانی صحافیوں انسانی حقوق کی تنظیموں کے اہددران سمیت یونان میں پاکستانی کمیونٹی کی سیاسی اور سماجی دینی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین اور صحافیوں نے ارشہ شریف کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ارشہ شریف شہید کی کمی کو کبھی پورا نہیں کیا جا سکتا وہ ایک سچے اور بہادر انسان دے اور تقریباً میں ارشہ شریف کی زندگی اور صحافتی خدمات پر ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان جنرلسٹ کلب یونان کے اہددران نے کہا کہ اس تقریب کا مقصد ارشہ شریف کی صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کرنا تھا نئے تائنات ہونے والے ڈریکٹر فوڈ نے پشاور میں آٹیک کی کبالٹی کو بہتر بنانے کے لئے شہر کے مختلف لور میلو کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر میلز مالکان کو بہتر آٹیک کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایت جاری کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محکمہ خوراک نے بازاروں میں عوامی مسائل بھی سنے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں پشاور سے دین محمد اپنی اس ریپورٹ میں آٹیک کے میار کو بہتر کرنے اور عوام تک اس کی رسائی آسان بنانے کے لئے محکمہ خوراک نے پشاور کے مختلف لور میلو کا معاینہ کیا نئے تائنات ہونے والے ڈریکٹر فوڈ ریحان خٹک فلور میلو میں ملز مالکان فرامی کو یقینی بنائے جا سکے جس طرح ہمارے منسٹر صاحب کا اور ہماری پروینشل گورنمنٹ کا ویشن ہے کہ ہم جو ہے نا عوام کو یہ سبسیڈائزہ جو ہے نا اس کی فرامی یقینی بنائے اور اس کے علاوے یہ ویزٹ جو میں کرنا ہوں اسپیشلی یہ میں اس کے میار کو انشور کرنے کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ سرکاری آٹیکہ باز لوگ کہتے ہیں کہ میار اچھا نہیں ہے لیکن میں نے جو میار چک کیا ہے انشاءاللہ ڈائریکٹر فوڈ نے فلور ملو میں آٹیک کے میار پر اتمنان کا اظہار کیا اور کوالٹی کو برقرار رکھنے کی ہدایت دی اس موقع پر راشننگ کنٹرولر جمشید افریضی اور اسسسٹن فوڈ کنٹرولر کمال احمد بھی ان کے ہمراہ تھے ہمارے جو ڈائریکٹر صاحب نیولی پوسٹڈ ہوئے ہیں ان کو لوگوں نے یہ شکایت کی تھی کہ آٹیکی کی جو سبسیڈائز کوالٹی ہے وہ تسلیف بخش نہیں ہے تو ڈائریکٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود اس کو چیک کرنا چاہتا ہوں تو تین چار فلور ملو کو اس نے چیک کیے ڈیلروں سے ملے عوام سے ملے تو اس سچ ہمارا جو ہفوٹ ہے وہ تسلیف ہمیں خورا کیال آپ سران کے ساتھ آج ہم نے فلور ملو کی ویزٹ کی آٹے کا میار ہم نے چیک کر لیا اور ڈیلر کو آٹے کی ڈسٹریبیوشن بھی چیک کر لیا اور انہوں نے ڈائریکٹر صاحب کو کہہ دیا کہ یہاں پہ جو ہے نا آٹھا اور مزید ہونا چاہیے تاکہ لوگوں ایدہ آٹھا مزید ہوئی ڈائریکٹر فوڈ نے شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ بھی کیا اور عوام کے مسائل سنے انہوں نے آٹھا ڈیلروں کو عوام میں سرکاری آٹے کی تقسیم کو آسان بنانے کی ہدایت بھی جاری کیے دین محمد رائل نیوز پیشاو خبر شامل کرتے ہیں میرپور ازاد کشمیر سے ہمارے نمائند شابان آصف کی ریپورٹ کے مطابق محمد نواز بادل کی والدہ محمد تارکی بھا بی بابو اشتیاق احمد اندرلاک خوٹہارا کی خالہ جو گجراوالا میں رہائش پذیر تھی گزشتہ روز وفات پا گئی ہیں جن کی نماز جنازہ آج دن دو بجے کوٹ فضا کے مقام پر ادا کی گئی نماز جنازہ میں دورے نزدیک سے کثیر تدات میں لوگوں نے شرکت کی ہے اللہ تعالی مرہومہ کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین بہاول نگر سے آپ کو بتا رہے ہیں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے بہاول نگر پل فوٹر واح کے قریب سالوں کی بہنوئی اور اس کے بھائی پر فائرنگ فائرنگ سے دونوں بھائی شدید زکنی اسپتال منتقل کر دیئے کہ سالوں اور بہنوئی کا عدالت میں فیملی کیس چل رہا تھا والد اپنے بھائی ہمرا بچوں کو سکول سے لے کر نکلا تو ملزیمان نے فائرنگ کر دی مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی ملزیمان فرار پولیس نے کاروائی کا آگاز کر دیا پروجیکٹ ڈیریکٹر بریگیڈیر شویب انور کیانی ستارہ امتیاز اور کمیشنر ملتان نے شاہ رکن آلم گیٹ اور فاطمہ جنا ایوینیو کا افتتاح کر دیا مزید تفصیلات نمائندہ روائل نیوز عبید رضا کے اس ریپورٹ میں پروجیکٹر ڈیریکٹر شویب اکتر کیانی نے شاہ رکن آلم گیٹ اور فاطمہ جنا ایوینیو کا افتتاح کر دیا یہ شاندار منصوبہ روٹ ڈی ایچ اے ملتان کی طرف سے ڈی ایچ اے ملتان کے رہائشیوں کے لیے بالخصوص جنوبی پنجاب کے رہائشیوں کے لیے خوبصورت تحفہ ہے ڈی ایچ اے ملتان کی مثالی ترقی کے یہ عالی نمونہ تین سو فوٹ کی دوریہ سڑک ہے جس نے پاکستان کے بڑے شہروں جیسے کہ لاہور اسلامباد فیصلہ بار ملتان کے ساتھ جڑواں شہروں جیسے کہ سائی وال ویاری میاں چنو خانے وال مظفرگر اور ڈیرہ غازی خان آنے اور جانے والے مسافروں کے لیے فاصلے کم کر دی ہیں پروجیکٹر ڈی ایچ اے ملتان برگیڈی شویب اکتر کیانی نے کہا کہ یہ راستہ ڈی ایچ اے ملتان کے اپنے عظم کے وہ اپنے ریائشوں کو آلہ سہولیات اور منفرد ہاؤسنگ سکیم فرام کرے گا الحمدللہ یہ نہ صرف ڈی ایچ اے ملتان کے ریزیڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہوگی بلکہ پورے ملتان شہر کے لیے ایک نیا راستہ ایک نئی ایکسیس جو ہے ہم نے موٹر وے ایم فور خانے وال انٹرچینج سے کلوز کر دیا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈی ایچ اے ملتان اپنے اس پروجیکٹ کی ترقی اور اس علاقے کی ترقی کے لیے ہمیشہ سے پور عظم ہے اور خواہ ہے اور اپنے ہر طرح کے رسورسز جو ہے ہم استعمال کر رہے ہیں خانے وال کے لیے جو ہے نا وہ ملتان کا راستہ آج سے مٹ گیا ہے آپ لوگ جو ہے وہ بہت جلدی اب ملتان کے لیے داخل ہو جائے کریں گے اور ملتان ان کے اندر جو لوگ تجارت کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہے وہ اس رہ داری کے ذریعے ان کی ایکسس بہت ایزی ہو جائے گی کنیکٹیویٹی کے حساب سے ڈی ایچ اے ملتان نے جو سنگے میل یہ اختیار کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیراڈائز آف صرف سعود پنجاب نہیں ہے بلکہ یہ پیراڈائز آف پاکستان ڈی اے ملتان کے منفرد جگرافائی محل وقوعہ کے ساتھ ملکہ اس آلہ درجے کی سڑک نے اس راستے کو موٹر وے ایم فور اور نیشن ہائی وے فائف سے آنے اور جانے کا بہترین ذریعہ بنا دیا ہے جس سے ملتان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے سفر مختصر اور آسان ہو گیا ہے چار کلومیٹر لمبی تین سو فٹ چوڑی شہرہ آدمہ جنا پروجیکٹ کو ایک سال میں مکمل کیا گیا ہے جسے این ایل سی نے تعمیر کیا ہے پروجیکٹر ڈی ایچ اے ملتان برگیڈی شویب انمر کے نیش پورٹ پالے مہمانوں موجزین ڈی ایچ اے ملتان کے کاروباری شراکت داروں اور ریٹیلرز کا دل سے چکی ادا کیا ایمرا ٹیم کیمرا عبید رضا رائل نیوز خانہ وال خبر شامل کرتے ہیں خانہ وال سے نمائدہ رائل نیوز عبید رضا کی ریپورٹ کے مطابق پنجاب ایمیجنسی سرویسز ریسکیو ٹیون ڈی بل ٹو خانہ وال خانہ وال نزد تیراسی پندرہ ایل تکیتی مضاحمت پر ایک شخص فائرنگ سے زکنی ہو کیا ہے ریسکیو ٹیون ڈی بل ٹو زکن شخص کی شناکت بشارت مسیح سکنا اور نواسی پندرہ ایل کے نام سے ہوئی ہے ریسکیو ٹیون ڈی بل ٹو خانہ وال ریسکیو ٹیون ڈی بل ٹو نے ابتدائی تیپیمداد کے بعد زبال اسپتال منتقل کر دیا کوئٹا کے علاقے کلی ترخہ گلشن ٹاؤن میں ٹھیکیدار اور ایم پی اے کی ملی بھگت سے نئی سڑکے بنانے پر خاکہ ڈالنے کی بجائے مٹی ڈالی جا رہی ہے علاقے کی تمام نالیاں بند جس کی وجہ سے مکین سخت مشکلات سے دو چار ہیں مزید تفصیلات کوئٹا سے روائل نیوز کے نمائند زریف پشتون سے جانتے ہیں یہ گلشن ٹاؤن کلی ترخہ کا علاقہ ہے یہاں پہ اختر حسین لانگو جو ایم پی اے ہیں انہوں نے یہاں پہ سڑک کا کام شروع کر دیا ہے کیا ہوا ہیں یہاں پہ سڑک پہ ملبر ڈال کے ہیں لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ یہاں پہلے جہاں بھی کوئی سڑک بنتی ہے تو سب سے پہلے نالیاں بنائی جاتی ہے لیکن افسوس تو یہ ہے کہ یہاں پہ نالیوں کو چھوڑ کے پہلے ان لوگوں نے سڑکیں بنانا شروع کر دی ہیں نالیوں کو بالکل چھوڑ دیا یہ آلات ہے نالیوں کا یہ ایک نالی نہیں ہے تقریباً پورے یہ اسی روڈ پہ تقریباً ساری نالیاں اس طرح کے ساری نالیاں بند ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ 20 سال سے یہ اس علاقے کے نالیوں کو بنایا نہیں کیا ہے لیکن اس وقت جو میٹریل ڈالا گیا ہیں سڑک میں وہ بھی غیر میں آ رہی ہیں یہ ہم لوگوں کا کراس بلکل صحیح سلامت تھا پھلکل ایک سی وچڑا کے جو روڈوں کے جو نشان لگا جری بناتے ہیں جری بنانے کے پانے بھی جو ان لوگوں کا یہ سار کراسز میں ان لوگوں نے تھوڑ دیکھے یہ کراس ہو در یہ پھلکل صحیح پیپے لگے ہوئے تھے پانی جہا رہا تھا ان لوگوں نے جو نا پیپ تھوڑ کے اس کو پر جو نا ملبا ڈال کے بھی دیکھے خبر شامل کرتے ہیں ایڈ مرالا سے ہمارے نمائد محمد سلیم اور فسائی نکا کی ریپورٹ کے مطابق تھانا قلعہ کلر والا پولیس کا کام قابل تحسین اقتام دو ماہ قبل کلر بریار گاؤں سے اگواہ کی جانے والی تین سالہ کم سندوہ فاطمہ کو کراچی سے ٹریس کر کے بازے آپ کرا لیا کیا ہے اور اگواہ کار ملزم خاتم شمیم بی بی بھی گرفتار کر لی گئی ہے ایسے چوتھانا قلعہ کلر ازکر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاربائی کرتے ہوئے دو ماہ قبل کلر بریار گاؤں سے اگواہ ہونے والی تین سالہ کم سندوہ فاطمہ کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کراچی سے باحفاظت بازیاب کر کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا شیخ خکرہ سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈی پیو شیخ خکرہ فیصل مختار کی ہدایت پر اور سی ڈی ایس گولام عباس کی ذریعے نگراری ایسے چوتھانا ہاؤزنگ کالونی بشارت گجر اور ان کی ٹیم کی جرائم پیش افراد کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد ارفان تبصم سے جی بالکل جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے کارروائی کرتے ہوئے آمر اور آمری ڈکیرد گینگ کے تین ارکان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے مالے مسروقہ نگدی رقم دس لاکھ موبائل فونز موٹر سیکر اور اسلہ برامت کر کے ایف آئی آر درج کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا گرفتار ملزمان میں کامران علی رضا اور رمضان شامل ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے چو بشارت علی گجر کا کہنا تھا کہ تھانا ہاؤزنگ کالونی کے علاقے سے جرائم کا خاتمہ کرنا اور علاقے کو امن کا گہوارہ بنانا ہی میرا مشر ہے جی ابارو رونتی کچھے میں پانچ پولیس اہلکاروں کی شہادت کوا کیا ابارو تھانا رونتی پر ستر نامزد اور تیس نام معلوم ڈاکو پر مقدمہ درج کر لیا کیا ہے مقدمے میں قتل پولیس مقابلہ سرکاری ہتھیار لوٹنے سمیت دہشت کردی کے ایکٹ لگائے گئے مقدمہ بدنا میں زمانہ ڈاکو جانو انڈھر رہب شر سناولہ اور فسنو رانو شر سمیت ستر ملزمان ملزمان کو نامزد کیا کیا ہے دو خطرناک تکیت گینگ گرفتار اکارہ سماج دشمن اناصر کے خلاف اکارہ پولیس متحرک پولیس نے مختلف دو کاربائیوں میں خطرناک تکیت گینگ گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے تین لاکھ پچاس ہزار سے زائد نقدی مال مسروقہ موٹر سائیکل اور قیمتی موبائل فون برامت کر لیا کیا مزید دیکھئے بلال گوری یہ ریپورٹ اکارہ پولیس کا سماج دشمن اناصر کے خلاف ظلہ بھر میں بلا تفریق کریک ڈاؤن جاری تھانا صدر پولیس نے جرائن پیش آفرات کے خلاف کامیاب کاربائی کرتے ہوئے دو خطرناک ڈاکوں کو گرفتار کر لیا ڈاکوں کی شناخت عمر اور اسرار کے ناموں سے ہوئی ملزمان کے قبضے سے بڑی تعداد میں مالوں مسروقہ اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا دوسری جانب سٹی پولیس نے بھی بڑی کاروائی کرتے ہوئے بابو نامی خطرناک دکیت گینگ کے چار کرندوں کو سرگنا سمیت گرفتار کیا ملزمان کے قبضے سے ساڑھے تین لاکھ روپے کی نگدی چینی گئی موٹر سائیکلیں قیمتی موبائل اور اسلحہ برامت کیا گیا ڈی بیو اکارہ کیپٹن ریٹائر محمد فرقان بلال کا کہنا تھا کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والے ایسے اناثر کسی رائد کے مستق نہیں جلہ بھر کے تمام پولیس ٹیشن کے علاقوں میں ایسے ہی اناثر کے خلاف پولیس کی جانب سے کاروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا عوام کو تحفظ فرام کرنا اور ان کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری پولیس کی ہے اور اس حوالے سے کوئی کتاہی سستی یا گفلت برداشت نہیں کی جائے گی جس سے جرائم کی شرعہ میں نمائی حد تک کمی لائی جا چکی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ بلال گوری روائل نیوز میاں چننو سے آپ کو بتا رہے ہیں دکیتی کی بڑتی بارداتوں سے شہری خوف صدا ہو گئے بھرے بزار سے ڈاکو گن پوائن پر دو لاکھ نکتی چھین کر فرار ڈکیتی میں پسٹل نہیں بڑی بڑی گن کا استعمال کیا گیا ہے سی سی ٹی پی فوٹیج روائل نیوز کو موصول فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسالہ ڈاکو نے کس طرح دکاندار اور گاہکو کو یرگمال بنایا میاں چننو نواحی علاقہ محسن وال میں رانہ تاہر نامی شخص پر دکیتی کی باردات ہوئی جس میں مسالہ ڈاکو نے دو لاکھ نکتی چھین لی فوٹیج روائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ڈاکو نے دکاندار اور گاہکو کو یرگمال بنایا اور درانے دکیتی پسٹل کی جگہ بڑی بڑی گن استعمال ہوئی شیخ پورا سے قبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائدے میں ادنان سعید کی ریپورٹ کے مطابق پیپلز پارٹی لاہور ڈیوین کے نائب صدر چوہدری مونیر کمروہگا نے روائل نیوز سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ امران خان شفاف الیکشن نہیں خون خرابہ اور عوام کی لاشے گرانا چاہتا ہے چیف الیکشن کمیشن نے فارم فرنڈنگ کیس میں گلام بننے سے انکار کیا اور این آر او نہیں دیا جو چار سال تب اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارہ نہیں کرتا تھا اب وہ پی ڈی ایم سے مذاکرات کے لئے منتے کر رہا ہے اور دوسرے جانب دوبارہ لاؤں مارچ کی کال دے کر عوام کو بے وکوف بنا رہا ہے چوہدری مونیر کمروہگا نے میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا کہ عوام اب عمران خان کو جان چکی ہے کہ کس طرح یہ کرسی کی حبس میں عوام کی جانوں کے ساتھ کھیل رہا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب رکھ کرتے ہیں گوجرہ کا تھانا سٹی گوجرہ کے ایسے چوہدری حاکم علی اور ایس آئی امیر سبتر گجر کی دبنگ کاربائی نوجوان نسل کو تباہ کرنے والے منشیات فروشوں کا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا ہے جن میں بدنامے زمانہ منشیات فروش زاہد امتیاز محمد ارشد جڑ اور فیدہ ندیم گوجر شامل ہے اور ان کے کبزے سے پانچ کلو سے زائد افیون اور جرس برامت کر لی گئی ہے ویہاری میں پاک و ہند کے مشہور صوفی بزرگ بابا علی محمد المروف رب رکھا سرکار کے اسیوے ارس کی تقریبات کا آگاز ہو گیا ہے ایمین تاہیر اقبال چوہدری چوہدری تیمور اسلم اور سابق ایم پی اے جاوید خان کھیچی نے مزار پر چادر چڑھا کر تقریبات کا آگاز گیا ویہاری کے نواحی علاقہ ایک سو پچپن و بی میں مشہور صوفی بزرگ بابا علی محمد المروف سائن رب رکھا سرکار کے تین روزہ اسیویں ارس کی تقریبات کا آگاز ہو گیا ہے زلہ ملیو کے علاقے ڈاکو کا راج روزانہ کے بنیاد پر قتل دکیتی اور رہزنی کی بارداتے اور روچ پر آج پھر تھانہ شاہ لطیف کے حدود میں تقریبات پر مضاحمت کے دران ایک شخص کو گولی مار دی گئی جس سے زخمی ہونے والے شخص موقع پر ہی جانب حق ہو گیا جس کے خلاف علاقہ مکینوں کے جانب سے احتجاج کرتے ہوئے نیشنل ہائیوے بند کر دیا گیا ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں کراچی سے نمائندہ روائل نیوز اللہ ودا عباسی کی اس ریپورٹ میں سارا مملہ خراب ہے اگر یہ تانہ محتل ہو جائے اور نہیں کی تفتیش کی جائے ان کی تفتیش کی جائے اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو دیکھا جائے کہ واقعی میں یہ لوگ ملے ہوئے کہ نہیں اگر ملے ہوئے تو اربا پہ اختیار سے ہمارے پی لے کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دے ان لوگوں سزا ملے گی میں ہلفیں اٹھا کے کہتا ہوں پورا پاکستان سیکیور ہو جائے گا پورا پاکستان اس ایک تانے کو مرڈل بنا دے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں کے شاہ لطیب شاہ لطیب کی آوام یہاں موجود ہے اور یہاں آئے دن ان کا کہنا ہے کہ آئے دن ڈکیٹ یہاں یہ صبح شام سارہ دن یہاں ڈکیٹ ہوتی ہے یہاں کی بلکل نہ بینے ہیں یہاں بھائی ہمارے کوئی بھی یہاں سیپ نہیں ہے اور پولیس بلکل کام نہیں کر رہی یہاں کہہ رہے کہ پولیس بلکل کام نہیں کرتی اگر ڈکیٹ بکنا چاہے پولیس تو بکڑ سکتی ہے لیکن شاہ لطیب کی جو آوام ہے وہ بلکل سیپ نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ وزیراعلا سے اور اس پی ساتھ سے گزرش کر رہے تھے کہ ان کے بندہ تو آئے دن یہاں شاہ لطیب میں مرتا ہے ان کا کہتا ہے کہ آئے دن آج ان کا بھائی کل کسی اور کا بھائی مرے گا تو اسی لئے ان کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے اپنے گھتے پہ آ جائے اور یہ کام کرے اور جو ڈکیٹ یہاں ہیں وارداتیں ہو رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے یا میں کسی اور بھائی سے بھائی کوئی بھولنا چاہے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں شاہ لطیب ٹون بی میں ایک ماملہ ہوئے ڈکیٹوں نے نماز پڑھنے والے چکس کو گولی مار دیئے اور یہاں پہ بھائی موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پہ جو ڈکیٹ ہیں اور وارداتیں ہو رہی ہیں آئے دن شاہ لطیب کے جو آوام ہے ان کو یہاں نکلنا شام کے ٹیم نکلنا کے دن میں نکلنا مشکل ہو گیا پوچھتے ہیں ان کا کیا یہاں پہ آئے روز وارداتیں معمول بن چکی ہے یہ نہیں کہ شام کو شام کو ہوتا ہے یا دن کو ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے شیخو پورا سکھوں کے روحانی پیشوہ بابا گرو نانک کے پانسو تریپنوے جنم دن کی تقریبات جاری ہیں بھارت سمیت دیگر ممالک سے آئے سکھ خیاتریوں نے آج گرتوارہ سچا سبدا شیخو پورا میں اپنی مذہبی رسومات ادا کی ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈسٹرک ریپورٹر محمد ارفان تبسم سے جی بالکل بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دیگر ممالک سے آئے سکھ ہیاتریوں کو ننکانہ صاحب سے خصوصی بسوں کے ذریعے شیخو پورا کے گرتوارہ سچا سودا لایا گیا جہاں انہوں نے اپنی مذہبی رسومات ادا کی گرتوارہ سچا سودا شیخو پورا میں سکھ ہیاتری پاکستانی حکومت کے جانب سے کیے جانے والے انتظامات پر خوشی سے نحال نظر آئے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات میں شرکت کے لیے بھارت سمیت دیگر ممالک سے آئے سکھ ہیاتریوں کا ڈپٹی کمیشنل شیخو پورا تارک علی بسرہ نے استقبال کیا اور سکھ ہیاتریوں کو ان کے مذہبی پیشوہ کے جنم دن پر مبارک بات دی ڈپٹی کمیشنل تارک علی بسرہ نے اس موقع پر بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی ہدایت پر گردوارہ میں میڈیکل کیمپ ریسکیو کیمپ اور لنگر کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں بابا گرو نانک کے 553 میں جنم دن کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے اندرون و بیرون ملک سے آنے والے یاتریوں کو بہترین سہولیات کی فرامی اور فول پروف سیکیورٹی فرام کرنا زلید زامیہ کی اولین ترجیح ہے سکھ یاتریوں کو وی آئی پی مہمانوں کا درجہ دیا گیا ہے اور ان کے لیے سیکیورٹی کے بہترین اور فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ملسی ٹی ایش کے اسپتال میں ایم ایس انتظامیہ کی بے حصی کے باعث ایک اور جان چلی گئی لوہیکین کا اسپتال انتظامیہ اور ڈاکٹرز کے خلاف تحصیل ہیڈکورٹر اسپتال میں سراپا احتجاج ملسی کے نواحی علاقے اڈالنڈ مائنر کے رہائشی محمد سجاد اپنے دیر سالہ بچے محمد احمد کو طبیعت خلاف کی وجہ سے ٹی ایچ کے اسپتال لے کر آیا جہاں پر ڈیوٹی ڈاکٹر چلڈرن ڈاکٹر آمیر رانہ موقع پر موجود نہ تھے نرسنگ سٹاف بچے کی دیکھ بھال کرنے کی بجائے مختلف وارس کی چکر لگاتے رہے اور دو گھنٹے سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود کسی ڈاکٹر نے بچے کو چیک نہیں کیا سیالکورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں ایس ایس آئی او یو سیالکورٹ سیل کی بہترین کارگردگی انیس سالہ دوشیزہ کو اگوا کے بعد اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والے تین ملزمان کو عدالت سے عمر قید اور بھاری جرمانے کی سزا ایوب خوکر کی ریپورٹ کے مطابق تھاناکینٹ کہلا کے سحوالی مریم کالونی میں اکتیس مارچ دوہزار اکیس کے دن انیس سالہ کرشن دوشیزہ کے اگوا کے بعد اجتماعی زیادتی کا افسوس ناک واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے کریسٹین کمیونٹی میں استضراب اور گم و غصے کی کیفیت پائی جاتی تھی خبر شامل کرتے ہیں اکارہ سے ہمارے نمائندے بلال گوری کی ریپورٹ کے مطابق اکارہ میں ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال میں دو جالی ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں جالی ڈاکٹر اسپتال میں مریضوں کو چیک کر رہے تھے سیکیورٹی گارٹ کی جانب سے شک گزرنے پر دونوں جالی ڈاکٹروں کو حراست میں لے لیا جالی ڈاکٹروں کے پکڑے جانے پر مریض اور ان کے لوہیکین میں تشویش کی لہر پہلے بھی ڈاکٹروں کی مبینہ گفلت کے باعث کئی قیمتی جانوں کا زیاہ ہو چکا ہے اور یہاں پر خبر شامل کرتے ہیں ساہی وال سے ساہی وال تھانہ والا منڈی کی حدود ملشن نور کالونی میں کریانہ سٹور پر دن دہاری دکیتی کی واردات ساہی وال سے آپ کو بتا رہے ہیں دکیتی کی سیسٹیوے فورٹیج روائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے ڈاکو نے دکیتی کرنے کے لئے دکاندار کو اپنی مجبوری بتا دی ساہی وال سے آپ کو بتا رہے ہیں میں بے روزکار ہوں مجبوری میں یہ کام کر رہا ہوں میری ماں زندگی اور موت کی کشم کشم ہے ڈاکو کی دکاندار سے گفتگو خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا سے ہمارے نمائندے زریف پشتون کی ریپورٹ کے مطابق بلوچستان کے سبائی مشیر داخلہ زیار لانگو کی ڈی آئی جی کوئٹا کے ہمرا پریس کانفرنس لیاکتور سے آپ کو بتا رہے ہیں ریسکیو اہلکاروں کی فٹنس برقرار رکھنے کے لئے مختلف جسمانی ایکسسائزز اور سپورس کا لگائنکات کیا گیا لیاکتور میں ریسکیو اہلکاروں کی جسمانی صحت برقرار رکھنے کے لئے ایک روزہ مختلف جسمانی ایکسسائزز کا لگائنکات کیا گیا جس میں ایک میل دور پوش اپس سیٹ اپس اٹھک بھیٹک آدھا کود پورا کود وغیرہ شامل تھی یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پوسٹ احمد سلیم شہید کا فارمل وزیٹ آپ کو بتا رہے ہیں جناب اس پی محمد بن اشرف پنجاب ہائیوے پیٹرول راولپنڈی ریجن کا پیٹرولنگ پوسٹ احمد سلیم شہید کا رسمی ملاحظہ جس میں جناب اس پی محمد بن اشرف صاحب کو پوسٹ کے چاکو چوبند دستے نے سلامی بیش چونیا سے آپ کو بتا رہے ہیں سنیارہ کی دکانوں سے سونا چوری کرنے والی خاتین کو سنیارہ نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے پلے ذرائق کے مطابق دونوں خاتین کی سونا چوری کرنے کی سی سیٹیوے فوٹیج روائل نیوز کو موصول ہو گئی ہے ون پائیف کی کال موصول ہونے پر دونوں خاتین کو احراست میں لے لیا کیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے کہہ روڈ پکہ سے خبر شامل کرتے ہیں بلال بھٹی کی ریپورٹ کے مطابق ٹیپٹی کمیشن بابر رحمان وڑائچ کا تحصیل کہہ روڈ پکہ کا دورہ ٹیپٹی کمیشن تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال کہہ روڈ پکہ کے معاینے کے لئے پہنچ گئی ٹیپٹی کمیشن اسپتال میں صفائی سترائی کی بہتر سہورتحال کا جائزہ دیا کورٹ ادو سے آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکو کے ہاتھوں قتل ہونے والے تین ماسوم بچوں کے قاتلوں کو پولیس کے رفتار نہ کر سکی ہے پندرہ روز گزر گئے ورسہ کو انصاف نہ مل سکا ہے وزریالہ کی طرف سے بھی نوٹس لیا گیا پولیس کی طرف سے چوبیس گھنٹوں میں ملزمان کے رفتار کرنے کے دعوے کیے گئے مگر پندرہ روز گزر گئے ملزمان کے رفتار نہ ہو سکے تھانا کنگنپور تین سالہ پھول سینننہی بیچی کو اپنے ہاتھوں قتل کرنے کے جرم میں ماں گرفتار کر لی گئی ہے اور مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے چونیا پولیس تھانا کنگنپور کو علل صبح اطلاع ملی کہ ایک کمسن بچی با عمر تقریبا تین سال کی ناش گاؤں کلس خورد کے اقب میں واقعہ پانی کے طلاب میں تیر رہی تھی چونیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر سائنسی تقنیقی اور مروچہ طریقے ہائے تفتیش کو بروئی کال لیا اور چونیا بچی کا والد وارث علی رات سے محنت مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا جب کہ گھر پر صرف ملزمہ اور اس کی تین بچیاں ہی تھی خانے وال کی بستی حمایت آباد بنیادی سہولتوں سے محروم گٹر کا گندہ پانی لوگوں کے گھروں میں داخل بستی حمایت آباد کے پانچ شہریوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق علاقہ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا ہے مزید دیکھتے ہیں خانے وال سے ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر عمران سلطان کی یہ ریپورٹ حمایت آباد تین چار ہزار گھرانے پر مجتمع عبادی گندے پانی میں ڈوب گئی ہے اتنی بڑی عبادی کے لیے سیورج کا کوئی انتظام نہیں ہے جس کی وجہ سے شہری شدید عذیت کا شکار ہیں پانی گھروں میں داخل ہونے کی وجہ سے پینے کا پانی بھی خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ڈینگی منیریا اور ڈیریا کئی قسم کی بیماریوں نے جنب لے لیا ہے انتظام یہ خموش تماشا ہی بنی ہوئی ہے شہریوں نے زلائی انتظامی کے خلاف بارپور احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سیرویج ہے نہ کچھ ہے پانی پینے کے بھی ہمارے خراب گھروں کے اندر پانی داخل ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے بچے بھی بیمار بڑے بھی بیمار جانور بھی جو ڈنگر ہے وہ بھی مقصد بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں ہمیں بہت نہیں ہے ہم ہر طرف ایم پی ایم پی اپ پاس بھی درخواستے بھیجی ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے یہ ہمیتہ باد کا جو مسئلہ ہے یہ بہت دو چار تیسرا بیماری مبتلا ہے ہماری اپیل ہے باڑے افسران سے کہ میربانی کیے جائے ہمارے بچوں کی طرف ہماری طرف شوقت کھا ترکا جائے اور اس سیورج کا نظام بہتر کیا جائے ہماری گھروں میں پانی ہے پیچھے والے دونوں راستوں میں پانی ہے ہم نہ کہیں بیر جا سکتے ہیں نہ گھر آ سکتے ہیں تو میربانی کریں شہریوں نے ڈی سی خانے وال اور وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ سیورج کے مسئلے کو حل نکالا جائے تاکہ شہریوں کو گندگی کی وجہ سے جو بیماریوں پھیل چکے ہیں ان کو صدباب کیا جائے تاکہ ہمارے بچے بھی صحت ماند زندگی گزار سکیں فیض گنج سے شہداد علی چام کی ریپورٹ کے مطابق سندھ حکومت کے جانب سے کرونا ہیلتھ رسک آلاؤنس بند کرنے کے خلاف سکرنڈ فیض گنج اور سندھ کے مختلف شہروں میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈکل سٹاف عملے کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے احتجاجی مظاہرہ ینگ پیرامیڈکل کے صوبائی رہنمہ ماشروب جتوئی کی رہنمہ لہ ایچ ایس ڈاکٹر فہمیدہ کیریو ڈاکٹر بچل جلالانی اور دیگر عملے کی سربراہی میں کیا گیا ہے خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ اولاد جمالی سے ہمارے نمائند محمد امریند کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشن نسیر آباد انجینئر آئیشہ زہری کی حدایت پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشن سید پاروک شاہ ڈیپٹی ڈاکٹر زراد عدیق اللہ خوصہ کی سربراہی میں بی آر ایس پی سمیت انجیوز مختلف کی جانب سے مختلف انجیوز کی جانب سے محکمہ زراد کے توسط سے نسیر آباد کے سلاب سے متاثرہ دو سو پچاس زمیدران میں پانچ سو بیکس کندن کا بیچ تقسیم کیا گیا فیصل آباد سے آپ کو بتا رہے ہیں محلہ الہی آباد بغدادی چوک میں جو حال ہی میں وزیر آباد میں پی ٹی آئی چیئرمن امران خان پر جان لیوہ حملہ ہوا اس پر امیدوار برائے چیئرمن مرزا شاہد چراسی احسن حسین صدر نعیم عباس جنرل سیکیٹری فیاس احمد نائب صدر منیب ڈوگر میاں نظیر کی ریلی میں شرکت تو اس پر اپٹی جویونر بیوریچیپ مظہر شاہ وہاں پر موجود ہیں ان سے اپڈیٹ لیتے ہیں بلکل اس پر میں موجود ہوں یونین کونسل میں یہاں پر میرے مرزا صاحب جو کہ امیدوار برائے چیئرمن ہیں ان کے ساتھ موجود ہوں جو کل سانیا واقعہ پیش ہوا ہے امران خان پر فیرنگ کی گئی اس حوالے سے یہاں پر ایک ریلی نکالی گئی اور مزمتی ریلی نکالی گئی کیونکہ اس طرح یہ بکوا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ قوم کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں ان سے اظہارت یک جہتی کے لیے اور ان کی صحت یابی کے لیے جہاں پر ریلی نکالی گئی تو میں مرزا صاحب سے پوچھتا ہوں اس حوالے سے کیا کہنے چاہیں گے آپ صاحب ہم لیے پر زور مزمت کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ کہنا جاتے ہیں امران خان صاحب یہ گولی آپ کی ٹانگ پر نہیں ہمارے سینوں پر لگی ہے اپیل ہے کہ پورا من احتجاج کریں آپ نے کسی کا راستہ نہیں روکنا کوشش کریں کہ ٹرائف کی دوانگی چلتی رہے انشاءاللہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تریقی انصاف کی جیت ہوگی یہ ڈرے ہوئے ہیں یہ بوکھلائے ہوئے ہیں یہ بوکھلائے کا انشکار ہے جو امران خان پر قادلانہ حملہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ پورا من رہا کے احتجاج کریں گے پاکستان تریقی انصاف کو اکسریہ سے دائیں گے پاکستان تریقی انصاف کچھ دائیں گے پاکستان تریقی انصاف کچھ داؤگے امران خان کو موڑ داؤگے فیصلہ بات سے ایڈویڈنر بیورو چیف رانہ کی ریپورٹ کے مطابق فیصلہ بات زوار ساکیب شاہد جہاں صدر آل پاکستان کلرکس اسوسییشن ایڈوکیشن یونیٹ فیصلہ بات کی قیادت میں وفد نے سی ایو ایڈوکیشن فیصلہ بات افتقار خان اور ملک منظور احمد ڈی ای او سیکنٹری فیصلہ بات کی تائیناتی پر پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے مبارک بات دی ہے فیصلہ بات زوار ساکیب شاہد جہاں صدر آل پاکستان کلرکس اسوسییشن ایڈوکیشن یونیٹ فیصلہ بات کی قیادت میں وفد نے سی ایو ایڈوکیشن فیصلہ بات افتقار خان اور ملک ظہور احمد ڈی ای او سیکنٹری سکول کی تائیناتی پر پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے مبارک بات اس موقع پر آل پاکستان کلرک اسوسییشن کے وفد نے سی ایو افتقار خان کو اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی تائیناتی خوش آئند ہوگی اس موقع پر احتشام سرور جنرل سیکٹری شباز احمد جنرل سیکٹری محمد جنید جوائنٹ سیکٹری محمد رسلان آفیس سیکٹری محمد رزوان محمد حسین علی حیدر شامل تھے ایپکا میڈیا ٹیم میں سید جویشاہ شہزاد بٹ چوری جسپال جٹ اکیل احمد میہ خالد شامل تھے زوار ساکب شاہ جہاں صدر ایپکا نے سی ایو ایڈوکیشن کی تائیناتی کو خوش آئند قرار دیا سی ایو ایڈوکیشن افتخار خان نے ایپکا کے ساتھ مکمل تعاون کیجی کی اندھانی کروائی جس پر وفد نے افتخار خان سی ایو ایڈوکیشن کا شکریہ ادا کیا کیمرامین محمد نوید کے ساتھ رانا آسف رائل نیوز فیصل آباد ایپٹ آباد میں سی ایم انسٹیوٹ میں سابقہ تحصیل میمبر اور موجود اصدر مسلم لکنون فوزیہ وحید کی باتچیت اسی پر دیکھتے ہیں پیاس خان کی یہ ریپورٹ جی میں ساکت آباد میں سی ایم انسٹیوٹ کے میں اندر موجود ہوں یاپا ایکس تحصیل میمبر اور موجودہ پریزیڈنٹ نون سے ہمارے پاس مس فوزیہ وحید یاپر موجود ہیں جی ہماری یہ پوچھ نصیبی کہ آج ہم ان میں کال کی اور پہ وہ سپیشلی سی ایم انسٹیوٹ ہائیں ان سے پوچھتے ہیں آج انہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ کا ویزٹ کیا لو لیول سے لے کا لیول بان پار آئی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج یہ اپنے آنے والے جو بچے جو گھروں میں اس طرح مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں سپیشلی تو اُن والدین کے لیے کا کیا پینام ہے اس انسٹیوٹ کیا حوالے سے میلے اسلام علیکم جی کو دو چھت گیا کہ آز بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کی ساری کی کلیٹویا داخل میری آپ نے موقع دیا اور دوسرا یہ ہے کہ میں اس کو اپنی گودلک بھی کہوں گی کہ آج مجھے سپیشل بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائنس پیٹ کرنے کا جم موقع میں دیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگا آپ کی ٹیم بھی اچھا برک کر رہی ہے اور بچوں کو جو ہے وہ ایک ریل ماحول دینے ہیں وہ آگے وہ کر رہی ہیں ادھر اگر انوارمنٹ مل رہے ہیں بدلا اینڈ اف کی منت ایک پیرنٹس کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے جو پھر اپنے بچے کے لیے بھی اچھی سورس کی مالک بنے گی اس کو بھی یہاں پہ ایڈمیشن کیلئے جو ہفورس کریں ایسا ماشاءاللہ آپ ایک سوشل ایکٹیویس ہے آپ سوشل ایکٹا بات کے اندر مجود ہے تو آپ پہلی بھی کبھی اس انسٹیٹوٹ میں آئی یا نہیں آئی جی اس سے پہلی یہاں پہ نہیں آئی ہوں لیکن مختلف اس طرح کے انسٹیٹوٹ سینجن کا میں نے وزر بھی کیا خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے نمائندے ملک ارفان کے ریپورٹ کے مطابق پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران حسن خان نے کہا ہے کہ شگر ایک ایسا مرض ہے جو انسانی جسم کے مختلف ازا کو نقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے اس لئے شگر کو کنٹرول رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ووک یا ورزش کریں پشاور سے آپ کو بتا رہے ہیں اس پی کینٹ پریس کانفرنس تھانا حیات آباد پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ٹاؤن پشاور سٹریٹ کرائمز رہازنی و موٹر سائیکل چوری میں ملوث اور خطرناک گینگز بے نقاب پشاور ہمسایہ ملک افکانستان سے تعلق رکھنے والے تین افکان باشندو سمیت مجموعی طور پر خطرناک پانچ ملزمان گرفتار کر لے گئے ہیں خبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے ہمارے نوائندے آدل علی کی ریپورٹ کی مطابق مٹیاری ہیومن رائٹس جسٹس آرگنائزیشن کی جانب سے ملشیات کے خلاف ریلی پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ ملشیات نے نوجوان نصر کو تباہ کر دیا ہے ملشیات کے سبب کئی نوجوان کینسر جیسے موزی مرز میں مبتلا ہو چکے ہیں خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھ کرتے ہیں بلوچستان کے شہر اوستا محمد کی جانب جہاں بڑی گیاروی شریف کے سلسلے میں جلسہ شانے گوسو آزم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ با سلسلہ بڑی گیاروی شریف جاویہ تحصیل مسجد اوستا محمد میں منعقد ہوا اس عظیم و شان محفل میں خصوصی خطاب علامہ مولانا مفتی حافظ ودا حسین القادری صاحب نے فرمایا اور اس موقع پر علماء کرام نے حضرت گوسو آزم رحمت اللہ علیہ کی شان بیان فرمائی خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے ہمارے تحصیل رپورٹر محمد شکیل افریدی کی خانپور میں تین مسئلہ ڈاکو نے مرگی فروش سے وان ٹو فائف موٹر سائیکل چھین لیا واردات نکاس کالج کے قریب تنبیر نامی مرگی فروش کے ساتھ ہوئی ہے ڈاکو کے فرار ہونے کی سیسٹیو پھوٹیج روائل نیوز کو محصول ہو گئی ہے فوٹیج میں نامعلوم ڈاکو کو دین پور چوک سے ہوائی اڈا روڈ کی طرف فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جس سے مزدور طبقے کوشتی دشواری کا سابنا ہے شہریوں نے وزرعاصب پاکستان اور وزرعالہ پنجاب سے مہنگائی کو کم کرنے کی اپیل کرتی ہے مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہم اپنے نمائندے محبوب احمد بلوچ سے جی محبوب احمد بلوچ تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں بھونگ شہر میں دن با دن بڑھتی ہوئی مہنگائی سے یہاں کے جو شہری ہیں ان کا گزر بسر کافی مشکل ہو چکا ہے اور یہاں میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے مزید اسی حوالے سے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے دن با دن بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے جس سے مزدور طبقہ کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلا پنجاب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب عوام دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے جی جیسے کہ آپ نے شہری کی باتیں سنی ہیں ان کا کہنا ہے کہ دن با دن اشیاء خرونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں جس سے ہمارا گزر بسر کافی مشکل ہو چکا ہے ہم وزیر اعظم اور وزیر اعلا سے اپیل کرتے ہیں کہ ان خود ساختہ ریٹو کو کم کیا جائے تاکہ ہم دو وقت کی روٹی سکون سے خاص کریں داجل ایکٹ انٹرنیشنل with the help of WFP ایکٹ انٹرنیشنل عالمی ذارہ خراق کے سلاح متاثرین کی بحالی کے لئے امداد کرنے میں پیش پیش جانپور تک سکرہ رایا گمانگوار ہیں میرے نام حروب ہے اور میں کیسے شوارسنل میں جانپور تک سکرہ ریٹر میں ہوں میں جانپور تک سکرہ رہا ہوں اور WFP کے سامن سے ہم ایک ایک پر جوٹ سکارہ ہیں مرے بارے سکرہ جانپور کے ساتھ بخش سامل میں ہم نے ایک حضار برانمک کیا اور ایک حضاروں کی پروں میں اپرانمی اگرے ہوں چیچا وطنی سے خبر شامل کر رہے ہیں ہمارے نمائے دعاوے سندھو چیچا وطنی تھانا غازی آباد میں دکیٹیوں کا نارکنے والا سلسلہ دھرلے سے جاری عوام آئے روز نکتی سے محروم ہونے لگے ہیں تفصیل کے مطابق چیچا وطنی کا جہائشی تاجر ملک اسلم سلسل سے واپس آ رہا تھا کہ دو نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکو نے گاری پر فائرنگ شروع کر دی گاری رکھنے پر ڈاکو نے گن پوائنٹ پر تاجر کو تقریباً آٹھ لاکھ نکتی سے محروم کر دیا چوبارہ سے محمد امین مومن کی ریپورٹ کے مطابق میں حکمہ وارٹر مینجمنٹ لائیہ کی طرف سے کاشکاروں کو سبزیڈی لینڈ لیوی پراہمی کی قرآن دازی کی قرآن دازی وارٹر مینجمنٹ کمپلیکس میں منقید ہوئی تقریب کے مہمانی خصوصی اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فانانس اینڈ پلاننگ ملک محمد سمی تھے اور اس موقع پر ڈریکٹر ڈی جی خان ڈوین وارٹر مینجمنٹ ملک اشفاق احمد ڈیپٹی ڈریکٹر وارٹر مینجمنٹ شکیلہ باز ہاشمی اسسٹنٹ ڈریکٹرز ماہر ریاض کلاسرہ اور ملک جعبید حسین موجود تھے سمندری سے آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ مریدوالا کے علاقے ایک سو نانانوے گاف بے میں دردناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں زمین کا ٹکرا ہتے آنے کے لیے سگے بیٹے نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بڑھے ماں باپ کو مبینہ طور پر تشدد کرتے ہوئے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال کر پھینک دیا سیالکورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں پولس نے خونی خیل پتن بازی کے خلاف کریکٹ ڈاؤن جاری ہے سیالکورٹ سے جنید خان بابربٹ کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ مرادپور ائرپورٹ اور ہاجی پورا پولس نے خونی خیل پتن بازی کے خلاف کریکٹ ڈاؤن کے دران پتن فروش پانچ ملزمان کو گرفتار کر کے چودہ سو پچاس عدد پتن کے برامت کر لی ہیں روائل نیوز کے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر کی تفصیل جان نہیں ہو تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.royalnews.tv اور آپ دیکھتے رہیے روائل نیوز